بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کناب دو ایا کناستین تو گائز ابھی میں فرسٹیئر کی گائیٹن کا چیپٹر نمبر فورٹین اووروی آف سرکولیشن ڈسکس کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ میں ریکویسٹ کے اوپر ویڈیو منا رہا ہوں مطلب مجھے کافی ریکویسٹ تھی لاسٹ ویڈیو میں نے شاک والا جو ہے نا وہ ساری کی ساری ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے گائیٹن سے یہ ٹیبل کی فارم ہے جسے چاہیئے ہو وہ آفلوڈیڈ ہے چینل کے اوپر ابھی اووروی آف سرکولیشن دیکھو یہ سہری کے بعد میں آپ کو دکھاؤں چاند بھی نظر آ رہتی گا تو ایک ریکویسٹ کے اوپر ابھی مجھے کافی نید آئی ہوئی لیکن میں نے کہا چلو ویڈیو بنا دوں کسی ایک اب میں بھی فائدہ ہو جائے تو باقی چلو شروع کرتے ہیں دیکھو یہ ہمیں پیرس کے اوپر بیٹھ کے بھی میں نے ویڈیو بنانی ہے تو یہ چپٹر فورٹین جو ہے نا یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ پورے کے پورا قبر کرتا ہوں اسی ہی ہے کہ ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ کو ساتھ بھی پہلے میں چارٹ بنا کر دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر ہم یہ گائیٹن کے دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھا جائے گی بینہ کسی ٹائم کو ضائع کی آپ کو پتا ہے سرکولیٹری سسٹم اس کے اندر سب سے پہلا ٹاپک جو ہے نا میں گائیٹن کو ساتھ ساتھ فالو کروں گا ٹھیک ہے سرکولیٹری جو ہے نا جلدی جہاں لکھا ہوں لکھائی کو اگنور کرنا اتنی بری لکھائی نہیں ہے میری سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہے بیسیکلی جس نے یہ ایسا سسٹم میں ٹرانسپورٹ کا جو کہ بلائڈ کی سرکولیشن کرتا ہے تھرو آؤٹ دی باڈی ٹھیک ہے انہا کانٹینویس سرکٹ ہو گیا اسے ہم کہتے ہیں مطلب ایک جو نا وہ آپ کے ہاتھیں بلائڈ کی جو نا وہ یہ بچے بچے کو پتا ہے نا بلائڈ سرکولیشن کرنی ہے اس نے تھرو آؤٹ دی باڈی اب اس کے اندر جو نا وہ دو ترہ کی سسٹم آ جائیں گی آپ کے ایک ہوگا ہمارے پاس یہ وہی میٹرک سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں بلکہ فائیو کلاس سے پڑھتے آ رہے ہیں سسٹیمک ٹھیک ہے سرکولیشن اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے پلمانری سرکولیشن ٹھیک ہے اب سسٹیمک کے اندر کے آگے جو اس کا سسٹیمک کا دوسرا نام اگر ہم دیکھیں نا تو اس کو کبھی کبھی ہم کہتے ہیں پیریفرل سرکولیشن یا گریٹر سرکولیشن بھی اس کا دوسرا نام مطلب یہ بھی آپ نے نہیں بھولنا وائیوہ کے لحاظ سے پیریفرل یا پھر جو ہے نا وہ گریٹر سرکولیشن ٹھیک ہے گریٹر سرکولیشن کیونکہ اس کے اندر ریزسٹنس زیادہ ہوتی اس لیے ہم اسے گریٹر سرکولیشن کہتے ہیں اور بڑا بھی ہے یہ دوسرے نمبر پہ اس کا جو روڈ کا ہے آپ کو پتہ ہے اس طرح اگر یہ سپوت کریں ہارٹ ہے نا یہ دو ایٹری ہے اور یہ وینٹریکل ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آئیوٹا سے جتنا بھی روڈ جا رہا ہے نا ٹھیک ہے لیفٹ وینٹریکل لیفٹ وینٹریکل سے آئیوٹا آئیوٹا سے جناب وہ آرٹریز ہو گیا آرٹریز سے کپیلریز کپیلریز سے وین وین سے پھر انفیریر وینہ کے آوا انفیریر وینہ کے آوا سے جناب یہ رائٹ ایٹریم کی در جتنا بھی سارا ہے کہ سارا آ رہا روڈ اس کو ہم کہتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن پلموری میں بیسی کے لیے کیا ہے پلموری میں آپ کو پتہ ہے جلدی جلدی میں گزار رہا ہوں تک بچوں والی باتیں پلموری میں مطلب اس میں لنگ کی طرف جانا ہے رائٹ وینٹریکل جو تنا وہ یہاں سے وہ نکلتی ہیں دو پلموری جو نا وہ وین سے نکلتی ہیں جس کے اندر پلموری آٹریز ہوتی ہیں جس کے اندر دی آکسیجنیٹی بلاڈ ہوتا ہے پھر وہ لنگ سے ہو گئے آکسیجنیشن ہو جاتی ہیں اور پلموری وین جو تنا ان کے اندر آکسیجنیٹی بلاڈ ہوتا وہ کہاں پہ آ جاتی ہیں لیفٹ ایٹریم کے اندر تو یہ سارے کا جس طرح جو سرکٹینی سے ہم کہتے ہیں پلموری سرکولیشن اب اس کے اندر آرگنائیزیشن کی اگر میں بات کروں نا اگر ہم گائٹرن کو فالو کرتے ہوئے آرگنائیزیشن کی بات کریں تو کارڈک آوٹپوٹ کا بہلے بات آ رہا ہے جو بھی یہ رائٹ وینٹریکل سے جتنا بھی بلاڈ نکل رہا ہے یہاں سے اور لیفٹ ایٹریم سے جتنا بھی نکل رہا ہے جو بھی یہاں سے نکل رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کارڈک آوٹپوٹ مطلب آوٹپوٹ ایدر فرام لیفٹ آر رائٹ وینٹی کر کر میں کروں نا ٹھیک ہے جو بھی ان کے اندر سے آوٹپوٹ آرہی اسے ہم کہتے ہیں کارڈک آوٹپوٹ کیونکہ دل کے اندر سے آرہی ہے تو کارڈک آوٹپوٹ اچھا یہ رائٹ سائیڈ والی اور لیفٹ سائیڈ والی کارڈک آوٹپوٹ ہمیشہ برابر ہوتی ہے یہ وای 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 خویسٹن ہے یہ مختلف نہیں آپ نے بتانا ہے کہ یہ رائٹ اور لیفٹ والی کارڈک آوٹپوٹ یہ ہمیشہ ایکول ہوتی ہے اچھا اب نیکسٹ بوک کہتا ہے کہ فنکشن کیا ہے اس کے سرکولیٹری سسٹم کی وہ ہی ہے ہم نے ایک تو اکسیجن کی سپلائی کروانی ہے ٹھیک ہے نمبر دو پہ کیا کر رہا ہے نیوٹینٹس یعنی سبسٹینس ٹیشو تک لے کے جانے ہیں ایک یہ ہوگا نمبر دو پہ سی او ٹو کو ریٹرن کروا ہا کے لنگ سے نکال دینا ہے باہر اور میٹابولک اینڈ پروڈکٹس جو ہے نا ان کو کیڈنی سے نکلوانا ہے ٹھیک ہے کیڈنی سے ریموو کروانا ہے سمجھا رہی ہے نا میری بات اس کے بعد ریگولیٹ کرتا ہے باڈی ٹمپریچر کو دیکھیں جب آپ کا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے تو لیمز کی طرف ہاتھوں کی طرف اور پاؤں کی طرف جو ہے نا وہ بلڈ کی سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے اس وجہ سے یہ باڈی ٹمپریچر کو بھی آپ کے کنٹرول کر لے گا اس کے بعد ہارمون جہاں سے پروڈکشن ہوتے ہیں مطلب جنہیں ہم کہتے ہیں نا ایکزوکرائن اور انڈوکرائن انڈوکرائن کیا ہوتا ہے دیکٹلیس گلینڈ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ کہاں پہ اپنی سیکریشن ڈالتے ہیں وہ بلڈ کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہارمون کی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کر لیں کے اندر بھی انوال ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو آئینک کنسنٹریشن ہیمیون ہمیو سٹیسٹس ٹھیک ہے یہ سارے که ساری ہیں نیکسٹ وہ آپ کو ایک چھوٹے سے پہرا گرہ میں بتا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آرٹریز ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے آٹریول پھر کپیلری وینیولز اور وین اگر میں یہاں پہ لکھوں ٹیبل کی فارم میں آٹریز نمبر دو پہ میں لکھ دوں آٹریولز نمبر تین پہ میں لکھ رہوں یہاں پہ کپیلریز نمبر چار پہ میں لکھ دیتا ہوں وینیولز کیا سپیلنگ ہوتے ہیں اور نمبر پانچ پہ ہوتے ہیں یہی میں سٹکچر ہوتی ہیں آٹری کا کیا کام ہے بلڈ ویسل جو ہے دل سے خون لے کے جاتی ہیں دل سے خون لے کے کہیں بھی باری کے دن جاتی ہیں آٹریول کیا ہے مطلب یہ آٹریز کی اگر ہم فردر ڈیویزن کر دینا آٹریز جا کے پھر فردر ڈیوائیڈ ہوتی اسی ہم کہتے ہیں آٹریول میں کہہ دوں سمالر برانچ آٹری آٹری کی سمالر برانچ جو جانا اسے ہم آٹریول کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آٹریول کو اگر ہم مزید ڈیوائیڈ کر دینا مطلب یہ آٹریز ہے اس سے سمالر برانچ جنگلی اب وہ سمالر برانچ جنگل مزید سمال سمال ہوگیا تو اسے ہم کہہ دیں گے کپیلریز مطلب کہ سمالیسٹ بلڈ ویسل ہے کپیلریز کو ہم کہتے ہیں سمالیسٹ بلڈ ویسل یہ ایم سی گیوز بھی عزت ہے سمالیسٹ بلڈ ویسل جو ہے نا وہ کپیلریز ہیں اب اس کا کام کیا ہے کپیلریز کا بیسیکل اس نے جو ہے نا وہ ہمارے پاس آٹریول اور وینیول مطلب یہ والی اور یہ والی وینیول آٹریول اور وینیول ان دونوں کو جانا وہ کنیکٹ کروانا ہے اوکی ہو گیا ہوپس ہو کے چارٹ آپ کو اچھا سمجھ آرہا ہوگا اس کے بعد جو نے وینیول کیا ہے جو کپیلریز جو ہے نا چھوٹی چھوٹی کپیلریز اب ٹیشیو کو تو مل گیا سارے گزارہ اب یہاں سے آٹریز آرہی تھی آٹریز نے ٹیشیو کو اکسیجن دی کپیلریز وغیرہ میں کپیلریز سے پھر وینیول اور پھر وین بن رہا ہے نا تو کپیلریز جو اکٹھی ہوتی ہیں وہ مل کے بنا دیتی ہیں وینیولز اور پھر وینیولز مل کے بنا دیتی ہیں وین سو سمپل خوبصو کے کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو گیا ہو نا مطلب کہ بلڈ ویسل جو کنیکٹ کرتی ہیں کپیلریز کو مطلب اب کپیلریز اور وین کے درمیان جو کنیکشن ہے نا وہ کروانا ہے وینیول لے مطلب کپیلریز پلس وین کی کنیکٹ کروانے والی جو بلڈ ویسل میں وینیول اور وینز کیا ہے جو بلڈ جو ہے نا وہ کیا دیتی ہیں ٹوارڈ دی ہارٹ اسے سمپل جو ہے نا ہارٹ کی طرف کرنا ہے اچھا اگر ہم اس کی والز کی بات کر لینا تو یہ سٹرونگ اور الاسٹک ہوں گی ٹھیک ہے آرٹریز جو ہے نا یہ مطلب سٹرونگ پلس الاسٹک ہوں گے جبکہ یہ ہوں گی سٹرونگ مسکولر ٹھیک ہے اس کے علاوہ کپیلریز کیا ہوتے ہیں آپ کو بچے بچے کو پتا ہے کہ سیمی پرمی ابل ہوتے ہیں تاکہ یہاں سے جو ہے نا وہ ایزیلی چیزیں ٹرانسور ہو سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ وینیولز ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں تھینر وال ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ تھینر وال مطلب اس کی تھینر وال ہوتی ہے آرٹریز مطلب آرٹریز سے بھی تھین وال جو نا وینیول کی ہوتی ہے وینز کی اندر آپ بتا دیں گے کہ یہ مسکولر وال ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے مسکولر وال اس کے اندر کیا ہوتے ہیں وال ہوتے ہیں جو کہ کنٹریکشن کر کے بلڈ کو اوپر کی طرف پمپ کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں وید والوز ٹھیک ہے والو کا کیا کام ہے کہ بلڈ کو اوپر جا بلڈ ہارٹ کی طرف جا رہا ہے اسے واپس آنے سے روکتے ہیں یہ ناوکہ بلڈ سارے کا سارا پھر نیچے آکے گردے ہیں فنکشن کیا ہے اس نے کیا کرنا ہے بلڈ رامسپورٹ کروانا ہے ٹھیک ہے یہ ایک طرح ایوالو کے طور پر کنٹرول کرے گا اس کے علاوہ جو کپیلریز ہیں یہ ڈیفیوجن وغیرہ کی گیسز کی ڈیفیوجن آپ بتا دیں گے گیسز ڈیفیوجن کروا دے گا اس نے کیا کرنا کلیکٹ کرنا سارے کا سارا بلڈ فرام کپیلریز ہے کپیلری کا بلڈ کو کلیکٹ کرنا ہے وینیول نے اور وین نے کیا کرنا ترانسپورٹ بلڈ کرنا پیریفرل ٹیشیو سے سارے کا سارا ہارٹ کی طرف جو نا وہ وینز نے ٹرانسپورٹ کا دینا ہے ایسی یہ اور یہ سپیرر وینہ کے اب اور انفیرر وینہ کے اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا اور پھر اسی کی وجہ سے جو نا وہ کارڈک آؤٹپوٹ جو نا وہ ہم ریگولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کارڈک آؤٹپوٹ ریگولیٹ کرتے ہیں ہوپس ہو کہ یہ چھوٹا سا چارٹ آپ کو تھوڑا سا ایزی ہوئی ہے بتانا اس لئے دور رہی ہے کہ نیکس جو نا وہ ایک ٹیبل آرہا اس کے درے کراس سیکشنل ایریا اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ریلیٹ کر کے آپ کو بہت اچھا سا سمجھا جائے گا اگر میرے پاس یہ پڑی ہوئی ہے نا یہ ٹھیک ہے تو یہاں بھی یہ ٹیبل جو نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بعد میں اچھا اب جو نا وہ تہلی بلاڈ پریشر ان کی اندر بلاڈ پریشر کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے نا کو نا یار نوال اوکے جو ہے نا وہ بلاڈ پریشر ان ڈیفرنٹ پارٹس آف دی سرکولیشن وہ تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں بلاڈ پریشر ہیڈنگ یوں ہی ہے گیٹرنگ کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ پارٹس آف سرکولیشن ان کے اندر بلاڈ پریشر کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ بی پی اوپر باگر لکھو ان آئیوٹا ٹھیک ہے مطلب جو بڑی لیفٹ ایٹرم سے آرہا اس کے اندر فوکس کو کیا ہے یار بی پی ان آئیوٹا پہلے لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں کہ کہ لو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں بی پی ان پلمانری سرکولیشن مطلب یہاں پہ میں نے لکھا کہ بی پی ان سیسٹیمک اس کو کار لینا پہلے سیسٹیمک سرکولیشن کا علاقہ ہم چارٹ بنا لیتے ہیں تاکہ ایزی لی آپ کو یہ یاد ہو سکے اگر یہ فالو کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا یاد دے گا سیسٹیمک سرکولیشن کی یہاں پہ ٹیبل بنالیں پلمانری سرکولیشن جو بھی بلڈ پریشر ہے وہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس ٹیبل کے اندر درمیان میں میں لائن لگا دیتا ہوں اگر آپ اس طرح لکھیں گے انشاءاللہ بہت اچھے امپریشن پڑے گا اوپر میں لکھ دیتا ہوں نمبر وان پہ بلڈ پریشرین ایوٹا ایوٹا کے اندر جو بلڈ پریشر ہے وہ ایورج جو ہے آپ نے سب سے پہلے ایورج لکھنا ہے ایورج 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 کے اندر پریشر کتنا وہ گائٹن کے مطابق ہے ہنڈرڈ ایم ایم آف ایج جی پریشان نہیں ہوں میں ایورج ایورج سے سارے کا سارا ریویو دوں گا آپ کو اس کے بعد جو سیسٹولک پریشر ہمارے پاس جو آتا ہے جو بی پی پریٹر سے میجیر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے وان ٹونٹی ایم ایم آف ایج جی یہ ایورج تھا یہ سیسٹولک پریشر ہے اور اگر ڈائیسٹولک کی بات کریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کتنا ہوتا ہے وان ٹونٹی بائی ایٹی ہوتا ہے تو ایٹی آپ نے لکھی دینا ڈائیسٹولک بی پی پریٹر سے جنہیں اپریٹ کرنا آتا ہے وہ اچھے سے جان جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا بلڈ پریشر یہ ایوٹا کے اندر تھا اب میں اگر سیسٹیمک کپیلریز کی بات کروں مطلب یہاں پہ دوسرے نمبر میں لکھی دیتا ہوں بلڈ پریشر ان سیسٹیمک کپیلریز تو اس کے اندر کیا بلڈ پریشر کی صورتی حال ہے وہ یار ایک تو یہ گائٹر جو ہے نا اچھے نہیں بڑے جو سیسٹیمک کپیلری ہے اس کے اندر بلڈ پریشر جو ہے نا وہ ایوٹا کی پر سب سے پہلے ہاں جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا وہ سکیم کھالو کرتے ہیں ایوٹا جو ہے نا وہ کتنا ہوگا سیونٹین ایم ایم آف ایج جی ٹھیک ہے اور باقی اگر ہم دیکھو کپیلریز کی کیا ہوتا ہے ایک آرٹیریل اینڈ ہوتا ہے ایک وینس اینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی اب آرٹیریل اینڈ کی بات کریں آرٹیریل اینڈ کی تو وہ ہوتا ہے تھرٹی فائیف ایم ایم آف ایچ جی ٹھیک ہے اگر ہم جو اس کی نا جو وین والا ہے نا اس کی اینڈ کی بات کریں منیولر اینڈ کی بات کریں جو یہ وین کی طرف اس کا کپیلریز کا ہے تو وہ کتنا ہوگا داری سی بات ہے کام ہی ہوگا دس سن میں محفہ جی جتنا دل سے دور جائے گا کام پریشر ہوگا اب یہاں پہ ہم لگتے ہیں بلیڈ پریشر ان پلموری جو ہے نا سرکولیشن دیکھیں گائٹن مالے نے نا وہ ایک ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے میں اس کو ٹیبل کی فارم میں لکھ رہا ہوں اور ٹیبل کی فارم ہی یاد رہے گی گائٹن مالی اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو مدہ آ جائے گا سب سے پہلے اوپر میں اگر لکھتا ہوں کہ وہی سیم بلیڈ پریشر ان پلموری آرٹریز پلموری سرکولیشن میں جو ہے نا بلیڈ پریشر ان پلموری آرٹریز کے اندر تو کتنا ہوگا جو ایوریج کی سب سے پہلے ہم بات کر لیں مجلب آپ یہ لنگز سے ریلیٹریز جتنی بھی پیلیٹریز وغیرہ آرہی ہیں نا وہ ان کی تو اگر ہم جو رائٹ ایٹریم سے جو لنگز کی طرف جا رہی ہیں پلموری آرٹریز دونوں لنگز کی طرف جن کے اندر ڈی آکسیجنیٹڈ بلیڈ ہے ان کے اندر ایوریج جو ہے نا ہم نے ماپا ہے تو وہ گائٹن والا کہہ رہا ہے سکسٹین ایم ایم آف ایچ جی ہوتا ہے اس کے بعد ہم اگر سیسٹولک ماپیں تو وہ کتنا ہوگا ٹونٹی فائیو ایم ایم آف ایچ جی اگر ہم ڈائیسٹولک ماپیں نا تو وہ کتنا ہوتا ہے ایٹ ایم ایم آف ایچ جی مطلب مرکلی کا اس کا یونٹ ہے نا ٹھیک ہے سیم اسی طرح ہم نے بلڈ پریشر ان سسٹیمک کپیلری تھی میں کہوں گا پریشر ان پلموری کپیلریز مطلب یہاں چوتھے نمبر پہ یہ تیسرا نمبر ہو گیا نا چوتھے نمبر پہ آپ لیکھیں کہ بلڈ پریشر ان سسٹیمک کپیلری پلموری سوری پلموری کپیلریز تو ان کے اندر کتنا ہوگا تو وہ آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ سیون ایم ایم آف ایچ جی مطلب لنگز کے اوپر جو کپیلریز ہوتی ہیں جنہوں نے ایکسچینج کروانا ہوتا ہے نا لیکن یہ لنگز ہوتے ہیں یہاں سے جو کپیلریز آ رہی ہوتی ہیں تو انہوں نے جو ایکسچینج کروانا تھا وہ ہوتا ہے سیون ایم ایم آف ایچ جی سو سمپل جو ٹیبل ہوپسو آپ کو اچھا سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد جو امپورٹن ایم سی کیوز لگتی ہیں نا وہ ہوتے ہیں کراس سیکشنل ایریا سے ریلیٹڈ مطلب کہ جتنے بھی ایک ہوتا ہے ڈائیومیٹر ایک ہوتا ہے کراس سیکشنل ایریا یہ ہمیشہ ایم سی گوز میں گنفیوز کرنے کے لیے جو نا وہ دیتے ہیں آپ نے گنفیوز نہیں ہونا دیکھو مطلب کہ کراس سیکشنل ایریا اور ڈائیومیٹر کے اندر دونوں کے اندر فرق ہے آئیوٹا جو ہے نا اس کا ڈائیومیٹر وہ موٹی ساری آرٹری ہے اس کا ڈائیومیٹر زیادہ ہے لیکن اس کا کراس سیکشنل ایریا جو ہے نا مطلب لبائی چھوٹا ہے سارا فارمولے سے نکال دیں وہ سب سے کام ہے میں آپ کو ویلیوز بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ایوٹا کی ہم بات کریں گائٹن کے اندر ایوٹا کا کراس سیکشنل ایریا اس نے لکھا ہوا ہے 0.5 مطلب یہ سینٹی میٹر سکیئر کے اندر ہوتا ہے کراس سیکشنل ایریا اور یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے میں بتا رہا ہوں اس کے اندر چینسی کو لگتا ہے ہر دفعہ لگے گا اس کے علاوہ سمال آرٹریز کے اندر سمال آرٹریز کے اندر وہ کتنے ہوتا ہے 20 سینٹی میٹر سکیئر کراس سیکشنل ایریا نہ ڈائیومیٹر میں پھر کہہ رہا ہوں کراس سیکشنل ایریا ہے یہ ڈائیومیٹر نہیں ہے اس کے بعد آرٹریز اور کپیلزیز پلمانڈریز کے برابر ہوتی ہیں جبکہ وینیوز کی ہم اگر بات کریں وینیوز ان کا جو ہے 2.5 سینٹی میٹر 2.50 لکھا ہوا اس کے بعد سمال وین کی اگر بات کریں سمال وین کی تو وہ ہے 80 سینٹی میٹر سکیئر اور جبکہ جو وینہ کے باہر ہے اس کی اگر ہم بات کریں تو وہ 8 ہے اب وہ ایم سی کیوز کیا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آئیوٹا اور وینہ کے باہر میں سکراس سیکشنل ایریا کس کا زیادہ ہے دیکھو آٹھ بڑا ہے کہ یہ 0.5 بڑا ہے آٹھ بڑا ہے 8 سینٹی میٹر آپ نے کراس سیکشنل کی بات کریں تو وہ یہ ہوگا اگر ڈائیوٹا کی بات کرنا تو پھر ایوٹا کا ڈائیوٹا دہری بات زیادہ کیونکہ وہ موٹی ساری آٹری لیکن کراس سیکشنل ایریا وینہ کے باہر کا زیادہ کیونکہ وہ زیادہ مسکولر ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے یہ تھی اس کے بارے میں ایک ایمپورٹڈ بات نیسٹ جتنا بھی ٹاپک رہے گیا وہ ہے ہیمو ڈائینایمکس کی متعلق ہیمو ڈائینایمکس ٹھیک ہے اس اندر کیا ہوتا ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے ٹھیک ہے بلڈ پریشر ہیمو ڈائینایمکس میں بیسکر نیمک کیا ہے بی پی پلاس جو بلڈ کا فلو ہے وہ پلاس جو ریجسٹنس ہے وہ ٹھیک ہے بلڈ پریشر کے لئے جتنی بھی ریجسٹنس ہے ان سب کا جو ہے نا وہ ریلیشن جو ہے نا انٹر ریلیشنشیپ ان کو ہم جب سٹڈی کرتی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائینایمکس ان سب کی جو ہے نا سٹڈی کو ہم انٹر ریلیٹ کر کے جو کرتی ہیں تو وہ ہیمو ڈائینایمکس کہتے ہیں اس کے اندر پھر اس نے ایک دیا ہوا ہے اوہمز لا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اوہمز لا بسی کے لئے کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو بلڈ فلو ہے نا وہ کہتا ہے ڈائیریکٹلی پرپورشنل ہے کس کے ڈیفرینٹ بیٹوین ڈی اینڈ آف دی ویسل مطلب یہ ویسل ہے نا تو اس کے دونوں اینڈ پر جو بلڈ کا ڈیفرینس ہے اس کے جو ہے نا ٹریکٹلی پرپورشنل تو میں لکھ سکتا ہوں کہ وہ ڈیلٹا پی ٹھیک ہے اور انورسلی پرپورشنل ہے بلڈ فلو جو ہے نا وہ انورسلی پرپورشنل ہے کہ اس کے جو بھی اس کے ریزیسٹنس آ رہی ہے نا اب ان دونوں کے درمی اینڈ کے درمی جو ریزیسٹنس ہے اس کے انورسلی پرپورشنل آپ نے لکھ دینا مطلب آر کے ریزیسٹنس تو میں لکھ سکتا ہوں بلڈ فلو کو اس نے گائٹن کے اندر جو ہے نا وہ ایف سے ظاہر کیا ہوا ہے فلو مطلب کہیں بکس کے اندر جو ہے نا آپ کو کیوں بھی نظر آئے گا کیوں لکھا ہو یا ایف لکھا ہو مسئلی اگر آپ گائٹن کو فالو کریں ٹھیک ہے ایف لکھا ہوا نا تو ٹھیک ہے یہ آپ لکھیں گے ایف ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈیلٹا پی ڈیلٹا آر کمبائنڈ فارم بھی یہ فارمولا مارے پاس ایف جو ہے نا وہ ڈیریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈیلٹا پی اور انیورسٹلی پرپورشنل ٹو ڈیلٹا آر اب ایکول کار دیکھیں کیونکہ اس کا کانسٹنٹ ریٹ تو وان نہیں ہوگا نا کانسٹنٹ اگر ہم اٹھائیں گے تو وہ ڈیلٹا پی اور ایف ڈیلٹا پی اور ڈیلٹا آر اگر ہم پرپورشنل کو اٹھائیں گے تو وہ وان کے لیلٹیڈ ہو جائے گا وہ اس سے برابر آ جائے گا اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ بلڈ فلو کی بات کرتے ہیں تو بلڈ فلو کیا ہے بسیکلی جو کونٹیٹی یا بلڈ ہے نا جو ایک سرکولیشن کے دو پوائنٹ کے درمیان میں مطلب یہ ہے نا ایک پوائنٹ ہے اور یہ کیا پوائنٹ ہے ان دونوں کے درمیان جو بلڈ فلو کر رہے نا جتنی بلڈ کی کونٹیٹی فلو کا اور اسے بلڈ فلو کہتے ہیں اب اس بلڈ فلو کا یونٹ جو ہی نا وہ کتنا ہے یعنی یہ جو ہے نا بلڈ فلو اس کا یونٹ جو ہے نا وہ دو طرح سے آ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے یا آپ کہتے ہیں ایمل ٹھیک ہے یا پھر لیٹر پر مینٹ لیٹر پر مینٹ یہ دونوں یونٹس جو ہیں نا وہ بلڈ فلو کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ آپ نے نہیں قول دا یا آپ کہہ دیں گے وہ نظر آرہا تھا ٹھیک ہے ایمیل بلڈ فلو کا یونٹ ایمیل آئے گا یا پھر لیٹر پر منٹ اوکی ہو گیا اچھا اس کے بعد جو نا بلڈ فلو کی نارمل ویلیوز کی وہ بات کر رہا ہے مثلا میں یہاں پہ اگر بات کروں نارمل ویلیو بلڈ فلو بہت بہت امپورٹن ہے وہ ہوگی ہمارے پاس پانچ سو بلکہ پانچ ہزار سوری ایمیل پار منٹ ٹھیک ہے مثلا میں اس کا یہ بہلا جو نا ایمیل پار منٹ جو نا وہ ہم نے یوز کیا لیٹر پار منٹ یہ ایمیل پار منٹ یا ایمیل پار منٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بلڈ فلو کا یونٹ ہے ایک منٹ کی اندر جو نا دو اینٹس کے درمیان جتنے بھی بلڈ فلو ہو جا یا اس کو ایمیل میلی لیٹر پار منٹ یا پھر لیٹر پار منٹ ایس دونوں یونٹس کے اندر ہیں اچھا اب اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹائپ سا بلڈ فلو آ جائے گا ٹھیک ہے ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں بیسیکلی جو ہے نا وہ ہمارے پاس دو ہوتی ہیں اس کی اگر میں اس کو شارٹ فارم میں لکھوں یہ چارٹ کی فارم میں دیکھیں اس طرح چارٹ بنائے گا جو مزہ آ جائے گا آپ کو جلدی بھی ٹائپ سیف بھی ہو جاتا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے جناب سٹریم لائن ٹھیک ہے نمبر دو پہ ہو جاتا ہے یا سٹریم لائن یا کبھی کبھی ایم سی کے اندر اگر لیمینر لکھا تو آپ کلک کر جانے کی یہ سٹریم لائن کی ہی بات کر رہا ہے نمبر دو پہ آ جاتا ہے تربولنٹ آپ نے فسٹیر کی فزکس پڑھی تھی ایف ایسی کی نا تو اس کے اندر یہ تربولنٹ اور سٹریم لائن آلما سکس چپٹر کے اندر یہ ذکر تھا تو تربولنٹ کی ایک بات کر رہا ہے وہ سٹریم لائن لیمینر یا پھر تربولنٹ فلو اب سٹریم لائن کیا کرتا ہے جبکہ بلڈ فلو جانا وہ سٹیوڈیلی پاس کر رہے نا کسی ویسل کے اندر سے مطلب بلکل سموتھلی یوں کر کے پاس کر رہے کوئی رکاوٹ نہ آئے موڈ شورڈ نہ آئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سٹریم لائن بلڈ فلو یا لیمینر جس طرح ایک آپ کو پیس سیدھا پائپ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے سپوز کریں یہ پائپ ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سے بلڈ موڈ کرتا جائے گا ٹھیک ہے لیئرز کی فارم میں موڈ کرتا ہے اور ہر لیئر بلڈ ویسل کے درمیان فاصلہ ہمیشہ یہاں سے ماپے یا یہاں سے ماپے وہ ہمیشہ آپ کو ایک ہی لگے گا مطلب وہ چینج نہیں ہوتا اس سے ہم کہتے ہیں سٹریم لائن فلو یا لیمینر فلو اس کا دوسرا نام اگر پوچھ لیتے ہیں وائی وائی کے اندر کے سائلنٹ فلو تو آپ سائلنٹ فلو کہہ لیں لیمینر فلو کہہ لیں یا سٹیم لائن کہہ لیں تینوں ایک ہی بات ہے کہ مطلب بلکل سموتری ویسل کے اندر سے جا رہا ہے کوئی شور وغیرہ نہیں کر رہا کوئی مسئلہ نہیں کر رہا ہے آرام سے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر تربولنٹ کی بات کریں تو اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں نوائزی نوائزی فلو ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو کریٹیکل لیوز کی اوپر جو نا بلڈ کی ویلاسٹی جو نا وہ خاص طرق پر جا کے انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے دکھا پانی یوں گھومتا ہوتا ہے کبھی کبھی نا اکثر اگر کھیتوں میں لگایا ہو کسی نے پانی تو وہ تو وہاں پہ جو نا وہ پھر وہ گھومنے کے وجہ سے جو نا وہ آپ کو شور پانی کا نظر آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں تربولنٹ بلڈ فلو سوہ سمپل ہے ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر اس کے بعد پھر وہ ایک ٹرمونالوجی کی بات کر رہا ہے وہ ہے ریزیسٹنس ٹو بلڈ فلو ریزیسٹنس ٹو بلڈ فلو اب بلڈ فلو کے خلاف جتنی بھی ریزیسٹنس ہے نا اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی امپیڈیمنٹ ٹو ڈی بلڈ فلو انہیں ویسل کسی بھی ویسل کے اندر جو بھی ہم رکاوٹ یا آئے گی رہا اس کو ہم کہیں گے ریزیسٹنس مطلب آپ لکھ دیں امپیڈیمنٹ ٹو بلڈ فلو یہ میں گائٹر کی لائنز آپ کو یوز کر کے دے رہا ہوں اس کے اندر کیا آتا ہے یونٹ اس کے اگر دیکھیں نا تو وہ کون کون سے یونٹ ہیں ایک ہوتا ہے پی آر یو مطلب پیریفرل ریزیسٹنس یونٹ ایک اس کا یونٹ یہ ہو گیا یہ دونوں آپ کے ام سی گلز میں لگ جاتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جو اگر ہم سی جی ایسی یونٹ دیکھیں تو وہ ہے دائن سیکنڈ پر سینٹی میٹر ٹھیک ہے دائن سیکنڈ پر سینٹی میٹر پھر آپ کو جو اس چپٹر کے اندر ایک اور ترمنالوجی کنفیوز کرے گی نا وہ ہے ٹوٹل پیریفرل ریزیسٹنس ٹوٹل پیریفرل ریزیسٹنس یہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی سسٹیمک سرکولیشن کے اندر ریزیسٹنس آ رہی ہے نا مطلب آپ کے لیفٹ وینٹریکل سے آئیوٹا آئیوٹا سے پھر وہ آٹریول کے پہلیز ہو گیا وینیول اور وین اور پھر ان پیٹر وینہ کے بعد مطلب جو سسٹیمک سرکولیشن کے اندر آپ سمپلی کہہ دیں گے جو بھی سسٹیمک سرکولیشن کے اندر رکاوٹ آئے گی نا اس کو ہم کہہ دیں گے ریزیسٹنس کو ٹوٹل پیریفرل ریزیسٹنس ایک یہ بات ہوگی جب بھی سسٹیمک کا لفظ آئے گا مطلب میں بساہد ہوں یاد کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں یادتی یہ باتی تھی ہمارے پاس سسٹیمک سرکولیشن مطلب لیفٹ وینٹریکل سے یہاں سے چروع ہوگی رائیٹ ایٹریم تک آ رہی تھی اس کے اندر کوئی بھی رکاوٹ آگی اس کے اندر توٹل پیریفرل ریزیسٹنس اگر یہی ریزیسٹنس جو ہے وہ پلموری سرکولیشن کے اندر آ جائے گئے تو اسے ہم کہیں کہ ٹوٹل پلموری ریزیسٹنس دونوں باتیں سمجھ آگئی نا تو یہاں پہ ایک ٹوٹل پیریفیر ریزیسٹنس آپ کو کنفیوز نہیں کرنا اور اس کے علاوہ ٹوٹل پلمانڈری ریزیسٹنس کو آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ٹوٹل پلمانڈری ریزیسٹنس مطلب جو پلمانڈری سرکولیشن ہے نا اس کی اندر جتنی بھی جو ہے نا وہ ریزیسٹنس آ جائے گی اس کو ہم کہیں گے ٹوٹل پلمانڈری ریزیسٹنس اس کی ویلیو کیا ہے ویلیو تو ہر جگہ پوچھیں اس کی ہے ون پی آر یو ریزیسٹنس کا ہم نے یہاں بھی یونٹ آر لیڈے دیکھا تھا پی آر یو مطلب پیریفیرل ریزیسٹنس یونٹ اس کی ویلیو سسٹیمی کے اندر وان ہے جبکہ جو پلمانڈری کے اندر زہری بات چھوٹا ہے سرکر تو زیرو پوائنٹ وان فور پی آر یو اس کی ویلیو یہ ویلیو آپ کو آنی چاہیے دونوں ایم سی کیوز پوائنٹ آوی اس ہی ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے ایک ہے کنڈکٹنس کیا ہے کنڈکٹنس بیسیکلی جو ہے نا وہ جو بھی بلاڈ کنڈکٹ ہو رہا ہے نا وہاں سے اگر میں یہاں پر لکھوں نا کنڈکٹنس تو وہی فزکس والا یہ انیورسی پر پوشنٹو ریزیسٹنس ہوتا ہے نا تو آپ سمپلی لکھ دیں کہ میئر آف بلاڈ فلو میئر آف بلاڈ فلو ٹھیک ہے مطلب جو ہم نے پریشر ڈیفرنس دی ہے نا اس کی اندر سے جو بلاڈ فلو ہو رہا ہے اس ٹائم پہ اس کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹنس اور یہ کنڈکٹنس جو ہوتا ہے نا وہ انیورسلی پرپورشنٹو ریزیسٹنس ہوتا ہے یہ آپ کو فزکس والا آپ کو دوبارہ یاد کریں گے تو آپ کو آ جائے گا پھر ایک اس نے ایک لا دیا ہوا ہے پتہ نہیں بڑا عجیب سا نام ہے اس کا مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا کیا ہے اگر میں سپیلنگ لکھوں تو پوائز یولیز لا اس طرح کرتے کوئی لا ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ سمجھ لیں وہ کہتا ہے کہ ریٹ آف بلاڈ فلو اس کے اندر ریٹ آف بلاڈ فلو مطلب ایف جو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا نا اس کے اندر ایف بھی ہے بھلا وہ کہہ رہا ہے ریٹ آف بلاڈ فلو جانا وہ ڈیریکٹلی پرپورشنڈ ٹو دی پریشر ڈیفرنس ڈیریکٹلی پرپورشنڈ ٹو دی پریشر ڈیفرنس اور پاور آف فورت پاور آف دی ریڈیس ٹھیک ہے مطلب آپ کہنے کے آر کی طاقت فور یہی ہوگا نا فورت پاور آف دی ریڈیس اور اور انورسلی پرپورشنڈ کس کے ہے جو ویسکاسٹی ہے ٹھیک ہے ویسکاسٹی کے انورسلی پرپورشنڈ میں ہیڈنگ سے فارمولہ لکھ رہا ہوں اور جو لیندھ آف دی ویسا ہے نا اس کے لیندھ اور ویسکاسٹی کے انورسلی پریشر ڈیفرنس اور جو ریڈیس ہے نا ریڈیس کی بھی فاور فور اس کے ڈیریکٹلی ہے تو ریٹ آف بلڈ فلو کو ہم میں نے کہا تھا کہ کہیں پہ وہ کیوں لکھتا ہے کہیں پہ f لکھتا ہے is equal to جب یہ ہی اٹھائے گا تو ہمارے پاس ایک کا آئے گا پائی کا نشان آجائے گا ڈیلٹا پی آر کی فور ویسکاسٹی کو ہم نے جو ہے نا وہ آہ ایندھ سے جانت لکھتے ہیں اور لیندھ کو ایل سے لیکن اس کی جو ہے نا وہ آہ ساتھ اس کے ایٹ بھی لگے گا کیوں کیونکہ یہ اس نے فارمولہ جونٹ رائب گیا تھا جب ہم اس کے ساتھ ایٹ لگائیں گا تب ہی یہ ویلیوز کے برابر آ جائے گی مطلب ہم نے یہ والا جب ختم کرنا تو پائی پائی ایٹ آپ نے سیمپلی لکھ لینا یہ والا باقی یہ فارمولہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنا چاہیے یہ بہت امپورٹن ہے بہت 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 امپورٹن ہے ریڈا بلافٹر ڈیلیکٹی پریشی پریشی ڈیفرینس ریڈیس کی طاقت فور انورسلی ٹو ویسکاسٹی اینڈ لینڈ سو سیمپل پوائی ایز جو بھی ہے اب آخر یہ سیمپل فارمولیا کی ہاتھ تک تو نہیں ہے نا ہم نے اس کو کچھ نہ کچھ میئر بھی تو کرنا ہے تو میتھرڈز گیا ہیں اس کے میئر کرنے کے وہ اگر میں پوائنٹس کی فارم میں لکھ دوں تو ایزی ہو جائے گا مطلب جب الیکٹرو میگنیٹک فلو میٹر نمبر ایک الیکٹرو میگنیٹک فلو میٹر ٹھیک ہے نمبر دو پہ الٹرا سونک ڈاپلر فلو میٹر الٹرا سونک ڈاپلر فلو میٹر آپ نے وہ ڈاپلر پریٹس پڑھا ہوئے نا ٹھیک ہے ایفی سی کے اندر سیکنڈیر کیا ٹھیک ہے نا یا فیسٹر کی فیسکس کے اندر تھا تو اس کے اندر ڈاپلر فلو میٹر جو ہے نا وہاں سے ڈرائیو کیا ہوگا اب فیکٹرز کیا کیا ہیں جو بلڈ فلو کو ڈیٹرمائن کر دیں گے مطلب اگر میں یہاں پہ لکھ دوں یہ تو میتھڈ تھے نا یہاں پہ اگر فیکٹرز کی ہم بات کریں تو وہ کون کون سے ہیں وہ ہے پریشر گریڈینت ایک تو آپ لکھ دیں گے پریشر گریڈینت نمبر دو پہ آپ لکھ دیں گے ریزسٹنس ٹو فلو آ بلڈ جو بھی ہمارے پاس ریزسٹنس آ رہی ہے وہ نمبر تین پہ آپ لکھ دیں گے بسکاوسٹی نمبر چار پہ آپ لکھ دیں گے ڈائیامیٹر نمبر پانچ پہ آپ لکھ دیں گے ویلاسٹی ویلاسٹی ویسکاوسٹی ڈائیامیٹر ریزسٹنس پریشر گریڈینٹ ٹھیک ہے ڈیلٹا پی ہو گیا ڈیلٹا آر ہو گیا ویسکاوسٹی کو این سے آئی تنگ اس طرح کر کے جو نوٹے دائیومیٹر جو تینا وہ ڈی ہوتا ہے ویسکاوسٹی جو تینا وہ بھی ہوتا ہے یہ سارے کسار آجوانا وہ ہمارے پاس آجاتا ہے تو اسی کو نا فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ایک نیا لاغ جس طرح جیتا ہے نا پوائزریز لاغ اسی طرح کا ایک نیا لاغ آجاتا ہے جسے ہم کہنے ہیں مطلب وہ ایک نمبر ہی آجاتا ہے رین نائل نمبر مطلب یہ ریکھتے ہیں ان کے سائنس تھانوں کے نام بڑے گندے ہیں رین نالڈز نمبر ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے وہ کہتا ہے یہ بیسیکلی جو ہے نا ٹربولینٹ فلو جو ایر ریگولر تھا جو نوائیسی فلو تھا بلڈ ویسل کے اندر اس کے دیکھتے ہوئے تھا آپ کہنے ہیں کہ مئیر آف دی ٹینسی مئیر آف ٹینڈینسی کس کی فار ٹربولینٹ ٹربولینٹ ٹو اکر ٹربولینٹ کے لئے جو بھی ٹینڈینسی کو ہم مئیر کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں رین آئیڈ نمبر اب یہ ٹینڈینسی جو ہے نا وہ کیس کی برابر ہوتی ہے جو ٹینڈینسی ہے نا ٹینڈینسی فار ٹربولینس ٹربولینس وہ کیا ہے ڈیریکٹلی پرپورشن ہے کس کے ویلاسٹیہ بلڈ فلو ٹھیک ہے ایک ویلاسٹی کے دوسرا ڈائیامیٹر کے ٹھیک ہے تیسرا ڈینسٹی کے ان تین جیزے کے ڈیریکٹلی ہے جبکہ انورسلی کس کے ہوگی جو ویسکاوسٹی آف دی بلڈ ہے نا اس کے جو ہم نے فیکٹرز دیکھ لیا نا تو اس کی جو ٹینڈینسی آف ٹربولینس ہے نا وہ کس کی ڈیریکٹلی ایڈینسی ڈائیامیٹر ڈینسٹی انورسلی یا ویسکاوسٹی کے اگر ہم اس کو دیکھیں فارمولا ڈرائیو کریں نا تو رینائل نمبر مطلب اس کو ہم آر ای سے ظاہر کرتے ہیں یوں گائٹن میں لکھا ہوئے آر ای اس ایکوال ٹو وی ڈی ویلاسٹی ڈائیامیٹر اس کے بعد کیا ہے ڈینسٹی ڈینسٹی کو مومن جو ہے نا وہ پی سے بھی ظاہر کر لیتے ہیں اور انورسلی جو ہے نا وہ ویسکاوسٹی کو ہم این سے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح نہ کر کے کوئی سائن ہوتا ہے اس کا اس کو بتانے کیا کہتے ہیں مجھے نام اس کا بھول گیا ابھی فیزکس پڑے ہی عرصہ ہو گیا اس وجہ سے نام نہیں یاد ہے دیکھ لی جگہ خود آر ای وی ڈی پی اور جو این ہے نا اس کا یہ یہ فارمولا جو آپ کے لیے یاد کرنا ہے اچھا اب جو این کیا ہے اس کی اندر جو ہمارے پاس جو نا رینائل نمبر کا ویسل کے ساتھ کیا تعلق ہے جتنی بڑی ویسل ہوگی نا یہ ایک بات یاد رکھنی ہے مطلب لارج ویسل تو آپ کہنے گے لارج جو ہے نا وہ رینائل نمبر جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہوگا اوکی ہو گیا بس ایک بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ہم سیکھو کے بعد نیکس جو ہے نا وہ بلڈ پریشر کے بارے میں بات کر رہا ہے ایک ٹاپک اس نے ہیڈنگ دیا بلڈ پریشر کا کیا ہے مطلب یہ میری آپ کو ویسل نظر آ رہی ہے نا اس کے کسی بھی یونٹ ایریا کے گرد جو ہے نا وہ بلڈ جتنا پریشر لگا رہا ہے نا اسے میں کہا رہا ہوں بلڈ پریشر بلڈ کا پریشر بلڈ پریشر ہی ہے نا یار مطلب آپ کہنے گے مطلب آپ کہنے گے فورس ایگزرٹیڈ بائی بلڈ پر یونٹ جو ایریا ہے نا اس کے اوپر مطلب پر یونٹ ایریا آپ لکھنے گے ٹھیک ہے اس کی جو دو ہوتی ہیں ایم ایم آف ایجی کے اندر بھی ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں یا سینٹی میٹر آف واتر کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں یہ دو یونٹ آپ نے نہیں بھولنے اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا ایم ایم آف ایجی کی ویلیو ایک دفعہ آئی ہوئی تھی ایم آن ایم آف ایجی کتنے کے برابر ہوتا ہے یہ فزیکس کے اندر میں سینٹی میٹر آف واتر مطلب ان دو یونٹ کو کمپیر کیا ہوئے 1 ایم آف ایجی 1.36 سینٹی میٹر آف واتر ایک باز یہ آپ نے یاد رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے میٹھڈ گیا ہے ہمارے پاس سفیگنو مونویٹر جانبی پی ریٹس جی سی ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے یا پھر الیکٹرونک جو ہوتا ہے نا بی پی پی ریٹس جی سی ہم کہتے ہیں ٹرانس ڈیوسر ٹھیک ہے مطلب سفیگنو مونو میٹر یا پھر کیا کہتے ہیں ٹرانس ڈیوسر جو نا یہ ہمارے پاس یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے سور سیمپل اچھا اب اور کہہ رہا ہے جا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے relationship ایک بتایا ہوا ہے کس کس کے درمیان pressure flow resistance کے درمیان pressure flow اور resistance کے درمیان جو تا نا وہ اس نے ایک inter relationship بتایا ہوا ہے اس کے لئے وہ کہتا ہے resistance اس نے پارمولا لکھا ہوا ہے resistance directly proportional to ایک constant آ جاتا ہے constant کی value ہے multiply by viscosity multiply by length divided by radius radius بھی simple نہیں radius کی طاقت 4 تو میں کہہ سکتا ہوں resistance inversely proportion to r کی power 4 ایسے ہی ہے اس فارمولے سے اگر میں drive کروں تو اگر resistance ریڈیس کی چار گناہ کی inverse ہے تو resistance کوٹ کیا ہوتا ہے conductance تو میں لکھ سکتا ہوں جو conductance ہے وہ کیا ہوگا وہ directly ہو جائے گی r کی طاقت کے 4 مطلب r کی ratio 4 کے directly conductance ہو جائے گی inversely جو نا وہ resistant جو نا وہ اس کے radius کی جو power ہے اس کے 4 ہو جائے گی اوکی ہو گیا ایک بات یہ آپ نے نہیں بھول لی اس کے علاوہ ایک اور terminology استعمال کی گئی ہے انجھوں نے کہ critical closing pressure کیا ہوتا ہے critical closing pressure کیا ہوتا ہے critical closing pressure اس ویسل کو close کروا دے گی مطلب اس کا مزید blood نہیں پاس کروانے دے گی اس کا ہم کہتے ہیں next جو ہے نا وہ velocity of the blood flow ہے وہ کیسا ہے velocity of blood flow جو ہے نا وہ basically rate at which blood flow through particular region of the body اس کا ہم کہتے ہیں velocity مطلب کسی خاص جگہ سے جو ہے نا وہ blood کا ایک خاص rate کے ساتھ جانا اس کو ہم کہتے ہیں کہ rate of blood flow ہے ٹھیک ہے اور یہ کس کس کے rate جو ہے نا وہ کس کس کے پر depend کرتا ہے وہ diameter کے پر depend کرے گا اور cross sectional area کے اوپر جو ہم نے پیچھے بھی بات کیا ہے ٹھیک ہے یہ rate of blood flow اس کے پر depend کرتا ہے اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کون کون سے فیکٹر ہیں جو blood کی جو ہے نا velocity کو maintain کرتے ہیں مطلب factors maintaining blood maintain blood velocity تو blood velocity کو جو فیکٹر maintain کرتے ہیں ایک نمارے پاس آجاتا ہے cardiac output اس کے علاوہ cross sectional area cross sectional اس لئے میں کہہ رہا تھا کر رہا تھا کر رہا تھا value fingertips پہ یاد کر لینا اور نمبر تین پہ جو ہیں ہمارے پاس جو blood کی viscosity ہے کتنا viscous ہے کتنا ٹھیک ہے blood اس کے اوپر کتنے اس کے اندر RBCs ہیں کہیں وہ polycythemia تو نہیں ہیں وہ اس کے تینوں چیزوں کے پر depend کر رہا ہے نیکس کہہ رہا ہے کہ viscosity کیا viscosity ہے blood کو تھوڑا سا بہت بتانا چاہ رہا ہے viscosity of blood وہ کہہ رہا ہے velocity of blood close proportion to viscosity مطلب جس blood کی viscosity جتنا وہ زیادہ تھک ہوگا اس کی blood کی velocity اتنی کام ہوگی یہ سیمپل الفاظ نہیں اگر میں کہوں جتنا تھک اتنی velocity کام ہو جائے وجہ کیا ہے کہ وہ friction ہو جائے دیکھو نا اگر آپ شہد کو کسی بوٹل کے اندر سے گزارو گئے تو اس کی thickness viscosity زیادہ ہے تو velocity شہد کے کام ہے اگر آپ دودھ کو کسی بوٹل سے گزارو گئے تو دودھ جلد ہے کیوں کیونکہ دودھ کام viscous ہے تو وہ ہی بچوں والی بات کر رہے ہے کوئی سمجھانے والی بات نہیں اس کے اندر اب viscosity بھڑھتی کیوں ہے بلڈ کی آپ کن 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 دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس ہمیٹو کریٹ پرائیم ڈیٹر مائنڈ ہمیٹو کریٹ مطلب اس کے اندر ربی سیز کی کچھ لفڑا ربی سیز کینسر ہو سکتا ربی سیز جس کی اکس ربی سیز پروڈیوز رہی اس کے علاوہ پلازمہ پروٹین کچھ وہ اتنی داد آگئی ہے کہ اس نے پروٹین اس کو ویسکت بنواز دیا اچھا ویلیوز بہت بہت امپورٹنٹ ہے اس کی ویلیوز آپ نے نہیں بھول لی جو ہمارے پاس وارٹر کی ویسکاسٹی ہے وہ ہوتی ہے 1 مطلب یہ کم ہے اس کے علاوہ پلازمہ کی پلازمہ اس کی ویسکاسٹی دیکھیں تو 1 5 جبکہ اگر ہم کمپلیٹ بلڈ کی ویسکاسٹی دیکھیں کمپلیٹ بلڈ کی ویسکاسٹی تو وہ کتنی ہوتی ہے 3 1 0.5 0.5 کو ڈبل کر دی 3 ٹھیک ہے یوں یاد کر لی نا بہت امپورٹنٹ یہ ایم سی کی جو آجاتے میرا گریمان پکڑ لی نا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے law of lepless law of lepless یہ کیا ہے بیسیکلی یہ بیسیکلی جو ہے نا یہ مسل کے اندر جو جتنی بھی بلڈ ویسل ہے نا ان کی سٹریچنگ سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ جو سرکمفرینشل فورس ہے نا سرکمفرینشل فورس نیڈیڈ تو سٹریچ مسل نیڈ تو سٹریچ مسل ٹھیک ہے کیوں ان دی ویسل وال سو دی ویسل ریمین دسٹینڈیڈ سو دی ویسل ریمین دسٹینڈیڈ مسل کے اندر جو بھی آپ کو ویسل نظر آ رہی ہے نا وہ مسل فائبری کو اوپر زور لگاتی ہے کہ میرے اوپر دباؤ نہ ڈالو میں دسٹینڈ رہنا ہے تاکہ میرے اندر سے بلاڈ کوئی یہ مسل اس کو اوپر دباؤ ڈال کے خون ہی باند کر دے ویسل کا یہ جو بھی فورس ہے سرکمفرینشل فورس اس کو ہم کہتے ہیں لاف لاپلیس اور یہ جو فورس ہے سرکمفرینشل فورس یہ کیا ہے دیریکٹلی پرپورشنل ہے دی ریکٹلی ہوگی جو انسائیڈ پریکشر ہوتا ہے تاکہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ جو ٹون ہے اس کو مینٹین کرے کہ وہ کلیپس نہ کہیں پہ ہو جائیں یہ تھا جناب لاف لاپلیس ایف ایس ایکول دی اور پی مطلب ڈائیامیٹر اور پریشر یہ سمپل فارمولہ اس کا ہے اس کے بعد وہ جیلڈ پریشر اتنا جو لو پریشر ہے نا کہ ربیس جو فلو کر رہے ہیں ایک بریگ سی جا رہی اس کے اندر سے جو ربیس فلو کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یلڈ پریشر سو سمپل ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ ڈسکس کر رہے ہیں ویس کولر ڈس ٹین سی بیلٹی یہ اس کے لئے کیا ہے وہ کہہ رہا کہ ویس کولر ڈس ٹین بیلٹی جو نا فریکشنل انکریز ان والیم فار ایچ ایم ایم رائز ان پریشر مطلب کہ پریشر کے انکریز ہونے سے جو والیم کے اندر فرق پڑ جاتا نا انکریز ان والیم فار ایچ ایم ایم آف ایچ جی رائز ان پریشر مطلب ہم ایک ایم ایم آف ایچ جی کا پریشر جو بلڈ کا بڑھائیں تو والیم کتنا بڑھے گا اس ویس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں کہ ویس کلر ڈس تیبیلٹی سارے کی سارے وی ڈی سے اس کو ظہر کرتے ہیں اس ایک ویلیم جتنا ویلیم زیادہ اتنی ویس دیس تیبیلٹی زیادہ اور جو ایم اوریجنل ویلیم ملٹی بلڈی بلڈی انکریز ان پریشر پریشر اوکی ہو گیا یہ ایک چھوٹا سارے اس نیسٹ ہے ویس کمپلائنس اور چپٹر میں بھی کمپلائنس کا دیکھا تھا اسی طرح سیم اسی طرح ویس کمپلائنس مطلب جو بھی اس کی اپیلٹی سٹور کرنے کسی چیز اس کو ہم کہتے کمپلائنس تو آپ کہہ لیں total quantity of blood that can be stored in given portion of circulation given circulation for each mm of hg pressurize ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویسکولر کمپلائنس یا کپیسی ٹینس بھی کسی بکس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے فارمولا کیا ہے ویسکولر کمپلائنس is equal to distensibility multiply by original volume جتنی distensibility زیادہ ہوگی اور جتنا original volume زیادہ ہوگا اسے کی اتنی ہی کمپلائنس زیادہ ہوگی مطلب اتنا زیادہ بھول جائے گی اب دیکھو یہ ٹونٹی فور ٹائمز جو ہوتا ہے سیسٹیمی کی جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھوں تو جو سیسٹیمی ہے ٹھیک ہے اس کی کمپلائنس وہ کہتا ہے ٹونٹی فور ٹائمز زیادہ ہوتی میں آپ گائیٹن سے یہ دکھاتا ہوں گائیٹن میں اچھا دکھا ہوا یہ یہ یاد دکھیں ٹونٹی فور ٹائمز زیادہ ہوتی ڈیلی کمپلائنس کیا ہے مطلب نام ہی کام زیادہ آرہ ہے ڈیلی کمپلائنس یا اسے ہم کہتے ہیں سٹریس ریلیکس سیشن ہاں یہ وائی وائی کے اندر پوچھا جاتا ہے سٹریس ریلیکس کیا ہے کمپلائنس کی دیکھو جب بھی ہم پریشر زیادہ ڈالیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا تھوڑی دیر کی تو وہ بلڈ زیادہ زیادہ ڈیسٹینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ایستہ جب مسل کو پتا چلے گا تو وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آئیں گے اور اس پریشر کو مینٹین کھا دیں گے سٹریس نے اسے پھولا دیا اس کے بعد جب مسل ایکٹیو ہو انہوں نے دوبارہ اس کو ریلیکس کروا گیا اپنی نارمل پوزیشن پہ لے آئے اس پریشر کو جو سیم پلائنس سو سیمپل ہے اچھا اب اس سے ہم کیا کرتے ہیں جو ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے باڈی کے اندر لگ گیا اگر کسی کو ایکسٹرا بلڈ لگ گیا یا ایکسٹرا فلودہ تو اس کو ہم نے وہ مینٹین کر لیتے ہیں مطلب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک وقتی طور میں بلڈ پریشر انکریز ہو جاتے لیکن پھر ایسی طرح نارمل آ جاتا ہے جیسے جیسے مسل کو پتا چلتا ہے اس کی ویسل کو پتا چلتا ہے تو اسی کو مطلب آپ کہہ لیں یہ مینٹین کرے گا ٹرانسفیجن کو بلڈ ٹرانسفیجن کو یہ مینٹین کر دیتا ہے اس کے علاوہ ریورس ڈریکشن میں تھوڑا سا ہیمریج کے بعد ہیمریج کے بعد ریورس ڈریکشن میں جیسے ایکسٹرا بلڈ ہوتا ہے ضرورت کے وقت کام آ جاتا ہے ایک اور اس نے دو امپورٹنٹ ترمنالوجیز یہاں پہ استعمال کی گئی ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ملے گی ایک اور کا مین سرکولیٹری فیلنگ پریشر ایک یہ ترمنالوجی ہے اس کے علاوہ ہے مین سسٹیمک فیلنگ مین سسٹیمک فیلنگ پریشر سرکولیٹری اور سسٹیمک فیلنگ پریشر دونے میں کیا بھرت ہے اس کو ایم سی ایف پی کے نام سے بھی آپ کو دیکھنے پہ ملے گا ٹھیک ہے اب یہ بیسیکلی میر ہے کس چیز کی میر آف ڈگری آف فیلنگ کس چیز کی فیلنگ جو بھی سرکولیٹری انٹائر سرکولیٹری سسٹیم انٹائر سرکولیٹری سسٹیم اس کے جتنی بھی فیلنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایم سی ایف پی اچھا سیمپل ورڈ میں اگر میں بتاؤں تو پریشر میر ان سرکولیشن مطلب جو سرکولیشن ہو رہی ہے اس کے اندر ہم نے جو پریشر میر کیا اگر اچانک ہم اس کو سٹاپ کر دینا تو کیا ہوگا جتنے بھی دوسری سرکولیٹری پریشر ایکولیبریم کے اوپر آ جائیں گے بس یہ بات آپ نے یاد اکنا کہ اگر اس پریشر کو ہم تھوڑی دیر کیلئے سٹاپ کر دینا تو باقی سارے سارے پریشر ایکولیبریم کے اندر آ جائیں گے اچھا اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہے ایم ایس ایف پی مطلب میر سسٹیمک پریشر یہ بھی پریشر سسٹیمک سرکولیشن کا جتنے بھی باقی سسٹیم سے آ رہے پریشر وہ کیا کریں گے وہ مینٹین کریں گے اس کو ایکول والی ہم کے اندر لانے اس کو ایکولیبریم کے اندر اسے ہم کہتے ہیں مین سسٹیمک فیلنگ پریشر جسے نا سامجھ ریوائنڈ کر دی تھوڑا سا ٹریکی سا اس کے اندر کیا ہوتا ہے بلاڈ ٹیشو کی طرف فلو کرنا شروع کر دیتا ٹھیک ہے جب وہ سٹاپ ہوتا ہے پریم پریشر ٹیشو کی طرف سسٹیمک فیلنگ کے اندر فلو کرنا شروع کر جب اس کے اندر کیا ہوتا ہے فیل کرتا ہے بلاڈ ویسل اس کے اندر وینس ریٹرن آپ بتا دیں گے وہ انکریز ہو جائے گا سو سمپل اس کے اندر مطلب آپ نے وینس ریٹرن کو بتا دیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر کیسے کرتے ہیں بسی کے لئے یہ ہم کمپلائنس جو سرکولیشن کی ہے اس کی کمپلائنس سے ہم سارے سارا ہوں اور آج گھنٹے کا لیکچر مجھے لگتا بھی مجھے روضہ لگ جانا اللہ نہ کرے لیکن جو حالات ہیں میرے ایسی یہ گائٹن کا چیپٹر اس کو پہلے دیکھ لو وہ کیا کرتا ہے سرکولیٹری سیسٹرن کا بیسی لگ نیوٹرینٹس کی سپلائی کرنا اس کے علاوہ ریٹ میٹابولیزم ہونے ہوتی ہے اس کے بعد وہ کہہ ہے سیسٹیمک اور پیریفرل میں نے گریٹر سرکولیشن ہو گیا یا پیریفرل سرکولیشن ہو گیا یہ دو اس کی ٹائپ ہے پلمانری سرکولیشن اور دوسرے سیسٹیمک سرکولیشن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کارڈک آؤٹپٹ کا سیسٹیمک مطلب ہائی ریزیسٹنس اور پلمانری مطلب لور ریزیسٹنس سرکٹ جو اس کا دوسرا نام یہ ایک آپ نے یہ بات یاد رکھ نہیں اس کے بعد کیا ہے کہ فنکشن آپ کے پیریز کیا ہے ایکسٹینج آپ دی فیلیوڈو کا الیکٹر وڈائٹ ہارمون اس کے بعد والیوں میں میں بتا دیا تھا ٹھیک ہے اب کیا ہے ایٹی پرسنٹ سسٹیمک ہوتا ہے بلڈ میں اس جگہ میں نے بتایا ہے سسٹیمک بلڈ فلو جا رہا ہے ایٹی فور پرسنٹ بلڈ باڈی کا سسٹیمک فلو کے اندر ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سے زوم نہ کر لیں ٹھیک ہے ایٹی فور میں 64% وین کے اندر سٹور رہتا ہے 13% آرٹری کے اندر 7% آرٹری اور کپیلی یہ یاد کرنی ہے ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک میں دکھا دیتا ہوں آگر یہ ٹیبل گندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹل 64% آرٹری 64% وین کپیلی رہ جائے گا یہ دیکھو نا 64% آرٹری کے اندر 13% اور آرٹری پیلی کے اندر 7% 64% 64% اور 7% کتنی ہوتا ہے 71% اور 84% پورے ہوگئے باقی دل کے اندر رہنا وہ 7% بلات رہتا ہے مطلب دل ساترنگی ہے آپ یوں یاد کر لیں ٹھیک ہے ساترنگی دل ہے ہمارا 7% اس کے اندر بلات رہے ساترنگی اس ہے سرکولیچن اسے لکھ بھی ہو 84% بلات ہے ساترنگی ایوٹا 2.5% اور سی everyone یاد کرنا اس کے بعد پچی سو سب سے زیادہ سیکھنال ایریا سب سے چھوٹی اس کا سب سے زیادہ سیکھنال ایریا ایکس چینج جتنا زیادہ اتھنا سیکھنال ایریا زیادہ ایسی کو دیکھو سب سے وینہ کیوا کا دیکھو آٹھ ہے یہ کہاں پہ دو ہے یہ یہاں آٹھ ہے ایوٹا سے وینہ کیوا کا چار گناہ زیادہ ہے فوکس کوئی ایک تو پتہ نہیں کیا آگیا ٹھیک ہے وہ یہ بات یہاں پہ کرے گا کہ فور ٹائم جو ہے نا وہ کروس پانڈنگ آرٹری سے جو وینز ہے نا ان کا جو کروس سیکشنل ایریا وہ زیادہ ہے یہ ٹیبل سارا یہ بتا رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھیں ویز ایکل ٹو ایف آور اے ٹھیک ہے فارمولا ہم نے یاد لگی ملے بلاڈ فلو اے سے ایریا وی سے جو وہ سارے قصر ہے اس کے بعد پریشر اور ویریس پورچن ٹو ایف آرٹری میں نے آپ کو بتا دیا تھا ٹا ٹو ایف آرٹی ٹھیک ہے اس کے سسٹیمک سرکولیٹن میں تھرٹی فائیوؑ ایم آرٹری مطلب سسٹیمک سرکولیٹن میں تھا کیا تھی قصرائی آرٹری کے اندرم یا بتا رہا تھا ہے فوکس ہو جائے یار ٹھیک ہے یہ والا یہ یہ اور یہ والی ویلیوز وہ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ ساری کا سر آپ کا پیرا گراف یہ کلیر ہو جائے گا وہی ویلیوز ہے تھرٹی فائیو ٹین پرمولی میں ٹونٹی فائیو ہو گیا اور ایٹ ہو گیا اور سکسٹین ایم ہم ہے وہی سارے سارے پلموری کے سرکولیشن کے اندر یہ یہ پلموری کے اندر ہے یہ والا سارے گراف سسٹیمی کسی بتا آ renewed میرا پگوز میں دکھو جاتا ہے بلکل ریلیشنشپ جو تھا نا وہ تھا پریشور ڈیفرنس تھا ویسکولر ریزیسٹنس تھی وہ سارے کے سارے میں نے بتایا تھا پھر جو بلاڈ فلو ہے نا وہ ڈریکٹل پریشور ڈیفرنس اینورسی ٹو آر ایف ایس اکل ڈیلٹا پی اور ڈیلٹا آر ہم نے ڈیلٹا آر ہم نے ڈرائیب کیا تھا نا پارمولا وہ دیکھو ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ کے درمیان جو پریشور گریڈینٹ پریشور ڈیفرنس ریزیسٹنس اس کو ہم بلاڈ فلو کے نام دے گئی ہے دیکھو یہ بلاڈ فلو ہوگا ایف ہی ہے یہ ہوگا ڈیلٹا پی اور یہ ہوگا ڈر اوکے ہوگیا اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ دہ ایف ایس اکل ڈیلٹا پی اور آر کو اگر ملوم کرنا تو اس کو اپوزیٹ سارے کو سارے کو کر دیں گے اوکے بلاڈ فلو میں وہ کہہ رہا ہے کونٹی جتنی پاس کتی ہے میلی میٹر پار منٹ یا لیٹر پار منٹ میں نے آپ کو دو فارمولیز یہاں پہ بتائے تھے یہ کدھر گئے ہیں وہ ہاں یہ بلاڈ فلو پر ایمل پار منٹ یا لیٹر پار منٹ وہ ہی یہ بات کر رہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے بتا ہے پانچ سو ایمل پار منٹ جو ہے نا یہ والی نارمل ویلیوز اس کے اندر میں نے بتائی تھی یہ والی پانچ سو ایمل وہ ہی اس کی بات کر رہے ہیں ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کارڈک آؤٹ پوڈ جو ہے ہمیش ہے کارڈک آؤٹ پوڈ کیسے ہوتے ہیں سٹوک والیم کلاس ہارٹ ریڈ سٹوک والیم اگر ہمارے پاس سیونٹی ہارٹ ریڈ بہتر دفعہ دھڑکتا ہے تو بہتر کو اس کے ساتھ ملٹی بلائے کرے ہیں آلموس پانچ ہزار کے قریب آجاتے ہیں آن سے اس کے بعد یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا میں نے وہ ویسے میٹر بتا دیئے تھے آپ کو جو دو میٹر تھے میں یہ کچھ نہ کریں لیمینر فلو جو ہے بلکل سمود سٹریم لائن فلو اس کو کہتے ہیں تربولینٹ جو ہوتا ہے وہ گھما گھمو کے آجاتے ہیں ٹھیک ہے آج اب اس کے اندر دیکھو یہ یہ اس کے اندر دیکھو یہ کیا ہے پیرابولی کی قسم کا باند رہا ہے نا پیرابولا اس کے اندر دیکھو ٹو فلوٹ رہا ہے بگین اچھا تربولینٹ فلو جانا ایلیمٹ فلوٹ مومنگ ڈیسارٹرلی پیٹرن یہ تربولینٹ ہے بی کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سیم فلوٹ وان سیکنڈ فلو بگین نوگر اوکے یہ دیکھو وہ یہاں پیرابولی کی بات کر رہا ہے دیفیکٹ is called parabolic مطلب سینٹر جو ہے نا وہ آگے ہوگا سائیڈوں والا جو ہے نا وہ پیچھے ہوگا سینٹر کے اندر کے آر بی سیز ہوں گے سائیڈوں پہ پلازما پلازما پیچھ رہے گا آر بی سیز آگے آگے بھاگیں گے لیڈ کریں گے ٹھیک ہے یوں دیکھو تو اسی کی اگر ڈائیگرام کریں دیکھیں تو یہاں پہ جو آر بی سی سب سے آگے بھاگے گا سائیڈوں پہ پھر اس کو پلازما جو ہے نا وہ اس کو آہ بیک اپ پہ سپورڈ کرتا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں پیرابولیک پاتھ وی ایک قسم کا بنا کر جال رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ تربولینٹ میں مطلب نوائس پیدا ہوگا مطلب اسی جگہ پہ گھوم گھوم کے پانی نا وہ پہ آہ کارنا ہوتا ہے اس کے علاوہ تربولینٹ کے اندر یہ دیکھو رینالڈ نمبر جو تھے نا ہم نے اس کے بعد یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ دیکھ لینا یہ دفعہ کہ دو ہزار پریشر چلا جائے نا تب بھی وہ تربولینٹ فلو نہیں ہوتا لیکن دو ہزار سے زیادہ ہو جائے تو پھر تربولینٹ آنے رینالڈ نمبر جو تھے نا فلو فار ویسکولر ایون نارمیل ٹوہنڈر ٹوہنڈر ٹوہنڈرڈ آرٹریز ہوگا یہ ایک ویلی جات کر لینی ہے اور کیا ہے اور یہ فارمولا دیکھ رہے ہیں یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سچ میں نے پی آر یو یہ فارمولے جو آپ کو یونٹ بتا دی ہیں کنڈکٹنس انیورسی تو ریزسنس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کنڈکٹنس ڈیریکٹی ٹوڈ ڈائیامیٹر کی طاقت فور ہم نے ڈرائیو کیا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا تھا فور ٹائم وہ زیادہ ہوتا ہے پائززز لا کیا تھا ایف ایز اگل ٹو پائی ڈیلٹا پی آر کی فور اوور ایٹ این ہو گیا یہ وہ سارے کا سارا فارمولا یہاں پہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا آپ اپنی گائٹنس سے ساتھ ازمارک کر لیجئے گا اس کے علاوہ یہ کیا کرنا ہے کہ چار مایکرو میٹر ایز گریٹ ایز ٹونٹی فائم مایکرو میٹر فور کی پاور ہوئی فور کی پاور بتا رہا ہے کہ اگر ایک فورڈ ہم زیادہ کریں گے تو دوسری جگہ پہ چار گناہ بڑھ دے گا چار گناہ کریں گے تو سولان گناہ سولان گناہ کریں گے تو دوسری سو سہ پن فورڈ جو دہا ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی ہے مری بات اس کی پاور کو فور کر دینا ایک ہے تو چار ٹھیک ہے چار کریں گے تو چار ملٹی پلاہ چار سولان اگر پھر چار گناہ زیادہ چار چار سولان سولان چار کتنے ہوتے ہیں چون سٹھ پھر چون سٹھ کو چار سے دوسری سفٹس ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ باری بس سیمپل بات ہے اور کیا بتا رہا ہے ہاں یہ ایک دیکھ لینا پیرلل پاتھوئے کے اندر جتنی بھی کنڈکٹریں سا وہ کولیکٹ ہو جاتی ہیں مطلب جتنی بھی چھوٹی چھوٹی یعنی یہ والی ہے اس کساب کو ملا کے ٹوٹل ہم جو کنڈکٹریں سا وہ نکال جاتے ہیں پیرہ لے والے سر کھٹ کے اندر آپ نے فزکس کا روری یہاں پہ اپلائی کر لینا ہے ایفیکٹ آف ہمیٹوکریٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے پوزرزلا کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمیٹوکریٹ کیا ہے جو بلڈ پورچن کے اندر ریڈ بلڈ سیل جتنے بھی ہیں اس کوم کہتے ہیں مطلب اب میں بلڈ نکال کے اپنا وہاں سے آر بی سیز علیدہ کر لوں تو جو آر بی سیز ہوں گے اسے ہمیٹوکریٹ ٹھیک ہے اب یہ جو کہتا ہے فورٹی پرسنٹ آف دی بلڈ والی ہم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر سو میں سے بیالیس پرسنٹ آر بی سیز ہوتے ہیں باقی دوسری چیزیں ہوتی ہیں ہمیٹوکریٹ کی ویلیو میل کے اندر فورٹی ٹو ہوتی ہے فیمیل کے اندر تھرٹی ایٹ ہے وجہ کیا ہے ٹیسٹو سکی رون اور فیمیل کے اندر جنر میسٹر سائیکل کے اندر بلڈ ضائع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے چار گناہ کام ہے اچھا اس کے بعد یہ وسکاستی ہے جو بلا ہول بلڈ ہو گیا ناربل بلڈ ہو گیا وسکاستی ہے پلازمہ ہو گیا پانی کی سب سے کام وسکس ہے اس لیے وہ جلدی جلدی پرو پھر پلازمہ ہے پھر بلڈ ہے میں نے بتایا تھا اس کی 1 تھی 1.5 تھی اور 3 تھی اس کی ویلیو ٹھیک ہے وہ آپ نے دیکھ رہی نہیں ہے یہاں پہ میں نے بتائی بھی تھی کہیں جہاں پہ یہ 3 اس کی وہ بتا رہا ہے وہ باقی بتا رہے ہیں اچھا وین ڈی ہمیٹوکریٹ رائز سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ پرسنٹ پولیس آئی تھی میہا وہ کہہ رہا ہے اگر ہمیٹوکریٹ کی ویلیو آپ کے سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے پولیس آئی تھی میہا مطلب کوئی نہ کوئی کینسر چیلز رہا ہے یا پھر ایکسس آر بی سیز ہے کوئی بھی بجا سکتی ہے تو یہ ٹین ٹائم جو نہ وہ زیادہ بلڈ سے بجا جائے گی پاس یہ ایک باد یہاں تک نہیں ہے اس کے بعد ایفیکٹا پریشر آٹو ریگولیشن جو ہے نہ وہ کیا کرتا ہے جب آٹی سے پریشن انکریز ہوتا ہے تو باقی فورس جو ہے نہ وہ اس کو ریگولیٹ کروانے کے لیے میں نے وہ یہ بلڈ فلو آٹو ریگولیشن سیونٹی فائم ایم آفاد جی وہ بتایا تھا میں نے کیا کہ جب پریشن زیادہ ہوگا تو وہ سائیڈوں والی پھر سٹریچ ریلیکسیشن میکنیزم ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو کہا اس پورے گھنٹے کے اندر یہ باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دیکھ لیے نا ایلڈو سٹیرون اور اینڈو تھیلین جو ہے نہ وہ کنٹیکشن ہوگی کروا کے سیمپیتھائٹک سسٹم میں سیمپیتھائٹک انہیبیشن ہوگی بلڈ فلو جو ہے نہ وہ سیمپیتھائٹک انہیبیشن کے اندر کیا ہوگا کہ وہ دیکھو جب سیمپیتھائٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں اور پاؤںوں پر بلڈ کام جاتا ہے دل کے اندر زیادہ رہ جاتا ہے جب سیمپیتھائٹک سسٹیم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بلڈ فلو ہاتھوں کی طرف زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے وہی بات لیکار رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو گائز یہ تھا گھنٹے کی پورا پورا لیکچر ہوپس ہو مدہ آیا ہوگا یار تھوڑی سی افٹس لگی ہے لیکن پھر ب کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی ایک بندے کی تو ہیلپ ہوئی ہوگی نا تو اگر کوئی ایک بندہ ہیلپ ہوگی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کومنٹ سیکشن آپ کے لئے اوپن ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں تینکیو زو مچ اللہ حافظ